اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اسے ہر انسان خرید سکتا ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب ہی تو محسوس ہوتی ہے زندگی آسان ہوتی ہے دراصل دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے لوگ بتاتے بہت کچھ ہے مگر بات جو روئیہ بتاتا ہے سچ وہی ہوتا ہے سچ کہا ہے کسی نے مجبوریہ انسان کے اصول توڑ دیتی ہے جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں زندگی کے سب سے مخلص چیز دھوکہ ہے جو لوگ دل لگا کر دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ضائقہ استعمال کر لیا کسی کو پسند نہ پسند کرنا الگ بات ہے لیکن پہلے اس کی عزت کرنا سیکھیں زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے گھر میں جسے سب سے زیادہ پیار ملتا ہے نا زندگی بھی سب سے زیادہ اسی کا امتحان لیتی ہے جب گرانے والے اپنے ہو تو سنبھلنے میں وقت لگی جاتا ہے کسی کے برے وقت پہ کبھی نہ ہسنا کیونکہ وقت شہرے یاد رکھتا ہے جانے والوں سے یہ سیکھا ہے آنے والوں نے بھی جانا ہے دوست، راستہ، کتاب اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں خوشی دینے والے بے شک اپنے نہ ہو بگر غم دینے والے ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں وہ لوگ کتنے کم ظرف والے ہوتے ہیں نا جو روز دکھی ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں جب آپ کو اپنوں کے سامنے اپنی اہمیت بیان کرنی پڑ جائے تو سمجھ جائے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں خوش اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں مگر اس کی خوش قسمتی نہیں کسی غریب کو تند مت کریں کیونکہ آپ کی طاقت پیسہ ہو سکتا ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہیں کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ آ جاتی ہیں جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کریں صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا بھی اور جانے والا بھی مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی زائع نہ ہونے دے کیونکہ مجبوریہ تو ختم ہو جائیں گی مگر رشتے نہیں جوڑیں گے محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بلکہ باٹنے والوں کو ملتی ہے بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی ساس لینے کے آلاوہ وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا آج کا لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر لگنے سے سیکھتے ہیں آپ کا بھلا صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ شخص آپ خود ہیں چپ رہنے والے لوگ اکثر اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائے کہ آپ کی خوشیہ اس کی فرصتوں کی موتاج ہو جائے یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا مگر جو بھی ملا اپنے کام سے ملا کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے اوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو کرز میں ڈوبو دیتے ہیں خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کے جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کے طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے اپنی سوچ ہمیشہ بلند رکھیں کیونکہ گرنے کے لیے لوگ ہے نا مہربان ضرور بنے مگر کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ آپ اچھے ہیں ایک اچھا انسان اپنی عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھے باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں پرشتے نبھانے کا راز کوشش ہوتی ہے کوشش دونوں طرف سے لازمی ہوتی ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بستی ہے اگلی بار جب کوئی کہے گا محبت ہے تم سے ہم بس یہی پوچھیں گے آخر کب تک رہے گی ہر کوئی دور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں اور اس کا معمول ہے دل کا دکھنا اور ہمارا خود کو سمحال لینا اور اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو آپ کبھی کسی سے کہنا سکتے ہو مسئلے خود حل نہیں ہوتے حل کرنے پڑتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو خود میں اہمیت تلاش کرو یا زیادہ اہمیت والا تلاش کرو کبھی کبھی کہنے کو بھی کچھ نہیں ہوتا ہم بس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خاموشی میں پانہا اس جان لیوہ دکھ کو خود بخود ہی سمجھ لیا جائے مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے قیفیت بیان کرنے کو بس دن کرتا ہے کوئی سمجھ لے سمحال لے سمیٹ لے سمجھدار ہونے کا سف سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیے مطلب سے نہیں باپ کی طرح غم چھپانا تو سیکھ گئے ہم مگر ماں جتنا سبر ہم میں آس تک نہیں آیا